اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آٹا کیسے دولنا ہے تو میں کچھن میں آگئی ہوں میں نے آٹا لیا ایک پرات کے اندر اور پانی ڈال کے آپ دیکھیں اس طرح آپ نیٹ کرتے ہیں آپ اس کو پانی ڈالتے رہے ہیں آہستہ آہستہ زیادہ کونٹی ایک ساتھ پانی کی مٹ ڈال گئے گا اور اگر زیادہ پانی ایک ساتھ ڈل جاتا تو آٹا بہت نرم ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دونوں ہاتھوں کی مدد سے مکیاں دے دے کی آٹے کو بنا رہی ہوں اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے پانی آٹ کرتے رہے ہیں اور ٹرائے کریں کہ جو بھی بڑھتا ہے اس میں آپ آٹا دھون رہے ہیں اس کو بھی ساف کرتے رہے ہیں تاکہ آٹا وضائیہ نہ ہوئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میرا آٹا آلموسٹ ڈالے ہاف اس پہ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر آئل شامل کیا میں نے آپ اپنی مرضی کے حساب سے آٹے کی کونٹی تھی دیکھ کر لیں میں نے ٹو ٹیبل سپون اندازے سے آپ سنجھیں کہ آٹ کیا ہے اب میں آپ دیکھیں اسے پانی دالتی رہوں گی اور آہستہ اسے اس کو پروپر بھون لیں گے اتنا کہ اس کے اندر کوئی لنمس نہیں رہیں گے کیونکہ ہمیں لنمپ لیس آٹا چاہیے اور بلکل سوفٹ چاہیے جتنا اچھا آپ کا آٹا گونڈا ہوگا اتنا اچھی روٹی بنے گی اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں کچھن میں آگئی ہوں اور جو ہے وہ میں آٹے کو دیکھ رہی ہوں دوبارہ کیونکہ میں تھوڑے ریسٹ دے دیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے ریسٹ دینے سے آٹے کو آپ کور کر کے دی دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا جو ہے وہ تھوڑا سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں اس کو گول کر رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہیں سے بھی چھپکے نہیں اور یہ اچھی طرح سے لمپ لیس ہے اور میں اس کو ایک بڑا سا بے مطلب جسا ہم نے پیڑا ٹائپ کا کر دیتی ہوں اب میں ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ میرے ہاتھ پر چھپک تو نہیں رہا آٹا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ آٹا اب صحیح ہوں گا کہ میں برطن لے آئی ہوں اس کے لئے میں آٹا نکالا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ اب صاف ہے اس پر آٹا نہیں چھپک رہا یہ نشانی ہوتی کہ آپ کا آٹا اب اچھی طرح سے دو نیڈ ہو چکا ہے اب میں پلاسٹک کے باکس کے اندر اس آٹے کو رکھ لوں گی اور یہ دیکھیں اب آٹا میں نے رکھ لیا ہے اس کو میں ایکول کر دوں گی یہ دیکھیں آٹا تو تیار ہو گیا ہے بلکل اب اس کم کور کر کے فریز میں رکھیں گے کچھ دیر پار دوبارہ میں کسی میں آئی ہوں اب میں روتی بیل نہیں ہوں تو میں نے وہ بھی ریکارڈ کر دیا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اب گرم آب تب تک آپ جب تک فیڑے کریں تب تک آپ اپنا سٹو وان کریں اور دباہ گرم کریں پہلی روٹی آنے تک دباہ گرم ہو جائے گا ساتھ ساتھ روٹیاں بھیلیں اور ساتھ ساتھ گرم گرم روٹیاں پکاتے بھی جائیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہو گئی دوچری سائیڈ سیکھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو آگ پہ اچھے سے سیکھیا سیکھیا فروٹی پیار اب آگے کھانے کی بابی کھانے میں آج تھا کڑائی اور مہاری جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میٹھے میں تھا جیلی اور تھوڑا سا میرے پاس کیک تھا اس کے سلائیس تھے ساتھ میں میں نے بنا لی تھی فروٹ چارڈز میں سیر کیلہ اور ٹائم